جب آپ خانِ کعبہ کا تواف کر رہے تھے حتیمِ کعبہ سے آواز آنے لگی یا حسن معین الدین رضی تو بھی کہا اے معین الدین حسن میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی حضرتِ خاجہ عثمانِ حارونی نے مبارک بادی پیش کی کہا چلو بارگاہِ رسول میں حاضری کے لئے نکلتے ہیں یہ قافلہ بزرگوں کا تھا کتب و اکتاب و صالحین کا تھا مدینہِ طیبہ روزہِ رسول کی حاضری کے لئے چلے اللہ اللہ صحتِ خاجہ معین الدین حسن چشتی فرماتے ہیں میں واسطے اور نصب کے اعتبار سے بھی رسول اللہ کی آل میں تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں کی طرف سے بھی نصب میں آتے ہیں میرے باپ کی طرف سے بھی نصب میں آتے ہیں غریب نواز نجیب الترفین تھے ان کے باپ حسنی سادات میں سے ان کی ماں حسینی یا اسی طرح برعکس آپ نجیب الترفین تھے بارگاہِ رسول میں جب پہنچے مزارِ اقدس کے پاس کرے ہو کر الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہا اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو اللہ تعالی کی سلامتی ہو ادھانک آپ سلام کر رہے تھے حاضرین اس بات کے غواہیں روزہِ رسول سے جواب آیا وَعَلَيْكَ السَّلَامِ یا امام الہن معین الدین اور ایک ربایت میں یہ آتا ہے یا شیخ مشائخ البرر والبحر اے معین الدین حسن خوشکی اور طریقے تمام شیخوں کے سرداد تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ جواب سننے کے بعد حضرت خاجہ عثمان حارونی نے کہا معین الدین تم تو بہت آگے نکل گئے ہیں معین الدین تم تو بہت آگے نکل گئے ہیں بارگاہِ رسول سے جواب آیا اس کے بعد حضرت خاجہ معین الدین فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ میں اسی وقت زندگی بسر کرنے کا سوچ رہا تھا یہی رک جاؤں بارگاہِ رسالت سے قریب رہوں روزانہ حاضری ہوتے رہے لیکن ایک رات ایسے کہ اچانک خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اشارت فرمایا معین الدین تیرا ٹھکانہ یہاں نہیں میں نے پورے ہند کی ولایت تیرے سپرد کر دی ہے ہندوستان کی ولایت تیرے سپرد کی ہے حضرت غریب نواز خواب میں ارز کرتے ہیں آقا میں نے ہندوستان دیکھا نہیں ہے اس کا راستہ بھی جانتا نہیں ہو وہاں کے حالات معلوم نہیں اور وہاں کا مقام موسم نہیں جانتا اللہ اللہ غریب نواز فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتیلی کا اشارہ فرمایا اور پھر سامنے سارے نقشے دکھائے سارے راستے دکھائے حتیٰ کہ غریب نواز فرماتے ہیں رسول اللہ کی ہتیلی میں مندر اور دریا تھے جتنے ندیاں تھی اللہ اکبر اسی لئے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ زبا لیے الارض ما بین المشرق والمغرب فارا افعرا ما بین کفی حادا حضور فرماتے ہیں اللہ نے مشرق اور مغرب میرے لئے سمیت کر رکھ دیا ہے جب میں چاہتا ہوں پوری دنیا کو اپنے ہتیلی میں آرام سے دیکھ سکتا وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ عز و جل نے کائنات کا مالک و مختار بنا کر بھیجا معاین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہندوستان کا نقشہ دکھا کر ارشاد فرماتے ہیں اٹھو رکھتے سفر باندھو اور نکلو اسی لئے تو غریب نواز کا ایک بڑا مشہور لقب ہے جو ہم کہتے ہیں اتائے رسول اتائے رسول کس لئے کہتے ہیں ہم بلکہ اسی لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم غریبوں کے لئے اگر سب سے بڑی کوئی عطا ہے تو وہ معاین الدین حسن چشتی غریب نواز یہ میرے آقا کی عطا ہے ہمارے لئے ہم غلاموں کے لئے اگر میرے مصطفیٰ نے سب سے بڑی کوئی چیز ہندوستان میں عطا کی ہے تو غریب نواز کی شکل میں عطا کی ہے آپ سفر کرتے ہوئے نکلے بغداد ہوتے ہوئے اور دمشق ہوتے ہوئے اور پھر اس کے بعد لاہور ہوتے ہوئے کئی مشایخ کی صحبت میں رہتے ہوئے دلی پہنچے دلی اس وقت راجہ کھانڈے راؤ کا دور تھا اس زمانے میں اس کا ظلم جبر تشدد کا ماحول تھا اسی کے اسی کے مندر کے سامنے آپ نے اپنا خیمہ نصب کیا چند دن وہاں عبادت کرتے رہے یہ وہ صوفیہ اکرام کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دلوں کو جیتنے کا کام کیا ہے مکمل جمالی بزرگ تھے مکمل جمالی بزرگ اور حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں بیس سال میں نے اپنے شیخ کی خدمت میں گزارے غریب نواز کی خدمت میں ایک دن بھی میں نے ان کو غصے کے حالت میں دیکھا ہی نہیں کسی حالت میں دیکھا نہیں کبھی نہیں دیکھا مکمل جمالی بزرگ تھے حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلی میں قیام فرماتے ہیں چند ہی دنوں میں لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے غریب نواز کی مریبین کی کسرت ہونے لگے